اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم شہیر اشاد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حکیم اور حکمت دوستان جس پر بات ہوگی وہ ہے چوب چینی دوستو اس کا سب سے پہلے بتا دوں کہ مزاج گرم ہے اس کے علاوہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوگے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کا جو نام حصل میں وہ چائنہ روٹ ہے تو اس حوالے سے اس ہے کیونکہ یہ چائنہ سے ہی آئی تھی تو اس حوالے سے اس کو چائنہ روٹ کہتے ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے مفید ہیں ان کو گھٹیا کا درد ہے ان کو جوڑوں میں درد ہے آئی تھریٹس کا جہاں پہ مسئلہ ہے ان کے لیے بہت بہتر ہے گھٹنوں میں درد ہے مہروں کا درد ہے شائع ٹیکہ کے لیے خاص اور پھر کنسہ کے لیے بہت بہتر ہے اس کے لیے یہ مصفی خون ہے جہاں پہ خون میں خرابی ہوتی ہے تو اس کو صاف کرتی ہے یہ فاسق مادوں کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ جہاں پہ جسم میں خارش ہوتی ہے خارش وغیرہ کو بھی ختم کرتی ہے یہ آسا بھی کمزوری ایسے لوگ جو بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور جن کو شگر کا عرضہ ہوتا ہے ان کے لیے بہت بہتر ہے ان کا جو آسا بھی مسئلہ ہے وہ آسا بھی مسئلہ اس سے ختم ہوتا ہے اس کا طریقہ استعمال بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے آپ کو کھانا ہے آدھا چمچ آپ کو صبح شام دودھ کے ساتھ لیں تو بہتر ہے اگر دودھ کے ساتھ نہیں لینا چاہ رہے تو ساتھ پانی کے ساتھ بھی استعمال اسے کر سکتے ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہے کھانا جو شگر کے مریض ہیں کیونکہ اس سے مٹھا زیادہ ہوتی ہے ماجونات ہیں ان کے ماجونات بھی ان کے بنتے ہیں ماجون لوگ کھاتے ہیں اسے بھی بہت افاق ہوتا ہے یہ خاص طور پیرکل نساء کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے میں نے بتایا حکیم حضرہ جو ان کو کورسز کی شکل میں اس کو استعمال کرتے ہیں کاکڑ سنگی بھی استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر کاکڑ سنگی چوب چینی ازگد ناگوری اور سورن جانشیری ان کو ہم بزن لے کر پورٹر بنا لے اور پورٹر بنا کے بعد آدھا چمر صبح شام لیں گے تو یہ جتنے بھی آتھرائٹس کے مسئلے ان کے لیے بہت بہتر ہوگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو بروقت آپ کو میری